خوش قسمتین جنازہ سنت دے مطابق ہو جائے بڑیاں حکمتہ نے جنازے اندر بڑے فائدے نے جنازے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتنو کچھ کم کرندہ حکم دیتا انہ اندر جنازے اندر شامل ہوندہ بھی حکم دیتا کہ اپنے مسلمان پائی دے جنازے اندر شامل ہویا کرو شامل ہون والے نو بھی اللہ انعام دیندہ ہے تے جدہ جنازہ ہو دے تھے بھی اللہ رحمتہ نازل فرما دیتا ہے جنازہ کی یہ اللہ دی بارگاہ اندر ایک درخواست ہے ایک گزارش ہے ایک سفارش ہے کہ اللہ تُو اپنے اس بندے نو یا باندی نو بولا لیا ہے اگر ایرہ کوئی گناہ باقی رہ گیا ہے جدی اے معافی نہیں لائسہ کیا تھے تُو انہوں معاف کر دے یہ درخواست کیتی جاندی ہے نا حدیث اندر آنڈ ہے جس مسلمان دے جنازے اندر چالی مسلمان شامل ہو جان اللہ انہوں نے درخواست رد نہیں کر دا اللہ معاف کر دے شرط مسلمان ہون دیئے نہ مرن والا مشرک ہوئے نہ جنازے اندر شرکت کرن والے مشرک ہون مرن والا بھی مسلمان ہوئے تھے جنازہ جس فیلے سنت مطابق ہو جاندہ ہے اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہو انہوں نے واقع آنڈا ہے کہ انہوں نے ایک جنازے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلو جس فیلے دعاویں سنییا نا تے بیٹھ کے حسرت نل کہہ رہنے کاش کے میری میت ہون دی تے اے دعاویں آپ میرے تے پڑھتے سانو تے آج پتہ ہی نہیں لگ دا جنازہ شروع قدوں ہویا ہے اے تے ختم قدوں ہو گیا صحابی حسرت نل کہہ رہے کاش کے میری میت ہون دی میرا جنازہ ہون دا اور اے دعاویں میرے تے پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہ دعاویں اندر ایک دعائے بھی ہون دی اللہم ثبت ہو بالقول الثابت فَإِنَّهُ يُسْعَلَ الْآَن اللہ ہسیں انہوں دفن کر کے واپس ٹرنا ہے تے دیکھو لو تیرے اس نظام دے مطابق کچھ سوال پچھے جانے نہیں اللہ انہوں سوالنا دا صحیح جواب دین دی توفیق اطاف فرماویں انہوں ثابت قدم رکھیں